ایک اور زبردست بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ایسا بزنس آئیڈیا ہے جس نے مارکیٹ میں کوہرام مچا دیا اب آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی منٹیلٹی پہ آپ کی پلیننگ پہ اور آپ کی انویسٹمنٹ پہ یہ دراصل کٹیگری میں ہوتا ہے سمال بزنس آئیڈیا میں لیکن جب آپ اس کو آپ کریٹ کریں گے تو اب جتنی مرضی انویسٹمنٹ لگاتے جائیں لیکن آپ اس کو چھوٹے پیمانے سے شروع کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے آپ ایک سال چھے ماہ لگا لیجئے اس کے بعد آپ اس کو بڑھاتے جائیں اور جتنا آپ اس میں انویسٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا پرافٹ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے آپ کیپیٹل سٹیپ بے سٹیپ لگائیں گے اسی سٹیپ بے سٹیپ آپ کا پرافٹ مارجن بھی بڑھتا جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور کتنی جلدی آپ اس سے پروفٹ لیتے ہیں یہ واحد بزنس آئیڈیا ہے مارکیٹ کے اندر جو بھی آپ کاروبار کریں گے یعنی آپ دو ہی طریقوں سے پیسہ کما سکتے ہیں نمبر بان کہ آپ سرپسز بیچیں یعنی جوب کریں خدمات نمبر ٹو کہ آپ کوئی پروڈکٹ بیچیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا یہی دو آپشن ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور اگر آپ خدمات یعنی جوب نہیں کر رہے سرپسز نہیں دے رہے تو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بزنس کے لیے دیکھئے کوئی ایسے پروڈکٹ جو ایکسپائر ہوتی ہو جس کی ایکسپائری ہوتی ہو اس میں بہت بڑا ریسک ہوتا ہے لائف سٹوک ہے یا فوڈ کا کام ہے ظاہرہ آپ کو پروڈکٹ لینی پڑتی ہے ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے گل سڑ جاتی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی لیکن ایسا بزنس جس میں ایکسپائری نہیں ہوتی جس میں پڑے پڑے کا ریٹ بڑھ جائے جس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو ملازمین کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے آپ کو تعلیمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے پوائنٹس میں نے آپ کو گنوا دی ہیں کہ یہ بزنس اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ساری چیزیں آٹھ چیزیں گنوای ہیں یہ آپ کو سپورٹ کریں گی اور یہ کام ہے سکریپ کا جس کو ہم کبار خانہ کہتے ہیں میرے ایک دوست نے یہ کام کیا مہران ہو گئے ایک لاکھ روپے سے اور جب اس نے مجھے پرافٹ بتایا تو یقین کیجئے میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اس کام میں اتنا زیادہ پیسہ ہے اس نے کہا کہ دکان میں نے لی بیکار ان کے کسی کام کی نہیں تھی ایک چھوٹا سا کمرہ دکان نماتا اس کے آگے وہ کہتا ہے لکڑی کا دروازہ وہ میں نے کھول لیا اور پیچھے حویلی تھی آگے میں نے اس کے کنڈا ذرک دیا جس پہ میں وزن کرتا تھا یعنی آپ کو پتا ہے کمپیوٹرائز نہیں لوکل سا لے کر ویج سٹیشن تو اس پہ کہتا ہے میں وزن کرتا تھا اور میں نے یہ جتنے پھیری والے ہوتے ہیں ان سے میں نے کبار لینا شروع کر دیا میں نے پچاس زار پی سے کام شروع کیا وہ تین لاکھ رپے پہ چلا گیا ایک مہینے کے اندر اندر میں یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تین دفعہ وہ سکرائب بیٹھا ہے اور وہیں سے آ کر لے بھی جاتے ہیں ٹرک پہ آتے ہیں وزن کرتے ہیں کیس دیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے کہ ساری پروفٹ آپ نے صرف پانچ زار پی وہ دکان کا نکالنا ہے اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایک سو بیس رپے کیجی خرید ہے تو آپ نے ایک سو چالیس رپے بھیچنا ہے بیس رپے آپ کو ایک کیجی کی پیچھے مل جانے ہیں اب آپ سوچئے ذرا کہ آپ نے ڈلی کتنا خریدا کتنے کیجی خریدے اور کتنی پیسے آپ نے کمالی ہے اور اگر آپ نے اس کام میں ایک لاکھ رپے اڈالا ہوا تو ذرا سوچئے کہ ایک لاکھ رپے کا سکرائب آپ نے خرید لیا ہے تو وہ ایک لاکھ رپے کا پروفٹ کتنا بنتا ہے یہ باہر کاروبار ہے جو دن دگنی راہ چگنی ترقی کرتا ہے لیکن اس سے آپ نے نفرت نہیں کرنی کہ میری انسلٹ ہے میں سکرائب کا کام کروں میں کبار کا کام کروں لوگ کیا کہیں گے آخر میں یہ جملہ آ کر ہماری حمد توڑ دیتا ہے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے یہ بات آپ نے ملکل نہیں سوچ نہیں آپ میری رائے سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ